السلام علیچہ یا عباد اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعد ماہ رجب المرجب کے فضائل اور اعمال کا بیان آپ کی خدمت مقدس میں برکتوں والا مہینہ اور اس مہینے میں مسلسل خدا کی یاد خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجات کا پیش کرنا سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادشاد فرماتے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک سو مرتبہ کہے اور اس تلاوت کے بعد صدقہ دے تو پروردگاری عالم اس پر اپنی تمام تر رحمت اور مغفرت کو نازل فرماتا ہے اور جو اسے چار سو مرتبہ تلاوت کرے تو خدا اسے سو شہیدوں کا عجر عطا فرماتا ہے یہ رجب کے عامل عامل مشترکہ کے اعتبار سے پیغام آپ کی خدمت مقدس میں ماہ رجب المرجب جس کا ایک نام رجب الفرد اور ایک نام رجب المدر قبیلہ مدر کے اعتبار سے اس کا نام اور الفرد اس اعتبار سے کہ یہ مہینہ باقی محترم مہینوں سے بالکل الگ واقع ہوا کیا اس کے عامل اور کیا اس کی برکتیں سرکار ختمی یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کہ ماہ رجب میں جو شخص ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرے تو پروردگاری عالم اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھے گا اور جنت میں اس کے لیے ایک سو شہر تعمیر کرے گا فرماتے ہیں روایت کی روشنی میں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ویسے تو آپ پڑھ رہے ہوں گے مگر تذکر اور یاد دہانی کے طور پر صبح اور شام ستر ستر مرتبہ صبح شام استغفر اللہ وآتوبو الی استغفر اللہ وآتوبو الی ستر مرتبہ صبح اور ستر مرتبہ شام پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ وآتوبو الی اللہ وآتوبو الی اے خدا مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے اگر اس طرح سے جملہ آدھا کیا جائے تو اگر یہ آدھا کرنے والا یہ پڑھنے والا اس مبارک مہینے میں انتقال بھی کر جائے تو خدا بند عالم اس مہینے کی برکت سے اس پر راضی ہو جائے گا اور آتش جہنم اسے چھوے گی بھی نہیں اللہ وآتوبو الی آتش جہنم اسے مس بھی نہیں کرے ہزار مرتبہ تذکر کے طور پر بیان کر رہا ہوں پھر ہزار مرتبہ اس جملے کی تلاوت استغفر اللہ ذل جلال والاکرام استغفر اللہ ذل جلال والاکرام من جمیع الظنوب والآثام اللہ کی بارگاہ میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کیا پڑھ رہے تھے میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو صاحب جلال اور صاحب کرم ہے تمام گناہوں سے اور تمام خطاؤں سے پورے مبارک مہینے میں ایک ہزار مرتبہ اس کا خط مکمل کرنا ہے تاکہ پروردگار عالم اس تلاوت کی برکت سے اس مومن یا مومنہ کو اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرمائے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس سے پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے تذکر صاحبان ایمان کے لئے اب ہمارے پاس آہستہ آہستہ ماہ رجب کی راتیں کم ہوتی جا رہی تو اگر اب تک آپ نے عمل مکمل نہ کیا ہو تو آنے والی رات اور دن میں رجب کے مشترکہ آمال میں لا الہ الا اللہ ایک ہزار مرتبہ ہزار نیکیاں اور جنت میں اس کے لئے ایک سو شہر تعمیر کیے جائیں گے بر روایت ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ اور آج کی رات کی نماز دو رکت نماز اٹھارمی رات کی نماز دو رکت نیت کریں گے اٹھارمی رات کی نماز بجا لاتا یا بجا لاتی ہوں دو رکت قربتا الاللہ اللہ کی قربت کے لئے جس کی ہر رکت میں الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس دس دس مرتبہ پڑھیں گے یہ تین سورہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس ہر ایک ان میں سے دس دس مرتبہ دونوں رکتوں میں اس نماز کا ثواب بھی بے شمار بیان کیا گیا اور ماہ رجب المرجب میں اٹھارہ روزے رکھنے کا ثواب اشارت فرماتے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں اٹھارہ روزے مکمل کرے گا تو بہشت جعوید میں گمبد گمبد ابراہیم کے اندر در اور یاکوت کے تختوں پر در اور یاکوت کے بنے ہوئے تختوں پر اس کے لیے جگہ مہیا کی جائے گی اللہ اکبر یعنی اس قدر اس کے لیے در اور یاکوت کے تخت مہیا کیا جائیں گے بہشت جعوید گمبد ابراہیم اور در اور یاکوت کے بنے ہوئے تختوں پر اس کے لیے جگہ مختص کی جائے گی پروردگار ہم سب کو ماہ رجب کے سیام اور قیام کی توفیق عطا فرمائے الہی امین موسیقی موسیقی